آخر آخر تک آپ دعا فرماتے رہے گونی مضماتے رہے لیکن نہیں دیسے کھوٹ پرکی آیتیں نمکہ جنہ کلا تحقیم جنہ کلا تحقیم ہے جانے دیسوں کو اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حیدہ دینا کہیں ہم جن کو جائیں تو میرے بھائی کو دوشنوں کے لائے صرف اور صرف حیدہ دینا اللہ نے دنیا کو دارور اسباب بڑھایا غلق کے لئے کسان کی میند میرے جو دمیر پانی آر آتا ہے اللہ علیہ وسلم وہ ایک سارے انسان ملکر ایک یہ ہوں گا سب اللہ نے بنا دیا ہے اس سے دیکھئے اگاو اللہ کو تنکی ہو اللہ کے ساتھ ہے اہلے اللہ تعالیٰ نے میرے کیلوں کے لئے اسباب بنائے ہیں ہیلائے کے لئے اسباب بنائے ہیں علماء کرام میں نے سنا عملو نیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چند اسباب بنائے ہیں وہ سبب جو افیار کر لے گا اس کو ہیلائیت بھی لے گا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہینابت ہینابت اللہ نے کہا جو انابت کہتے ہیں اللہ کی طرف مجھو کرنا ہے 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 اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورے دائیں اور دوسرے یہ بتایا ہے جو مجاہدہ افتیار کرے آج کل ہم لوگ کرناس جو ہے ندے کی مجاہدے سے خبراتا ہے مجاہدے سے مجاہدے سے حالان کی بغیر مجاہدے کے پہلے ہی رہے دیں اللہ نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ کو کتنا مجاہدہ بردار کرنا ہے حضرت بینا رضی اللہ عنہ کو آکھے ہم پڑھتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا حضرت شہیب رضی اللہ عنہ کا اور مکہ میں جو لوگ قلمہ پڑھتے تھے کیسے کے لئے مجاہدے وہ کو بردار کریں اور کوئی آپ صلی اللہ عنہ کی تیش سارہ زندگی حیات سے سب گناہے گا پھر یہاں آپ کے صحابہ کی زندگی لوگ کو دیکھتے آؤں ابھی ہم لوگ سہولت حضرت زندی آگئے تو حقشہ ہو کے گئے حضرت صلی اللہ عنہ تو ہم آن رانکی پہ آتے جاتے وہ لے کہیں نہیں لکے تو ہم آپس نہیں مزاٹا نہیں کہ صحابہ یہاں کیسے ہے ہم تو ہوا ہی چاہتے ہم کیسے پہلے ہم ایسے وہاں شاہ بھی ایسے رسول اس روحانے میں نہیں سوالیاں تشکیوں کا سفر سمندر کا سفر کر کھے خیشے ہوگے اور عزیز سباوہ سے کئی سو کلو میٹر اندر کو سجاری کا جو جا ہے تو مجائد سکمر اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مجائدہ کرے گا اس کے لئے اہم راستہ ہدایت کھولتے ہی جلیڈا نہیں اور داخیر کے ساتھ بھولو مجائدہ کہ جو مجائدہ کرے گا ہم ضرور بل ضرور البتر ضرور اس کو ہدایت نہیں کرنے ہدایت کرنے مجائدہ مجائدہ سے ہمیں غور آنی چاہیے آج کرنے ہمیں ایسی لگاؤ حجمان دی بات دی مجائدہ نہیں ہو کام بھی مجائدہ ہے اس طرح مجائدہ مجائدہ تو ماندھولی ارقید ہے لیکن اللہ سے آفیت ماننا چاہیے اور لیکن یہ کی مجائدہ سے غور نہ نہیں جائے صحابان کی مجائدہ مجائدہ آج کر تو مجائدہ ہے جائے پہلی جماعت ہے پہلی جماعت ہے حضرت مولا بیان فرما رہے یہ جماعت نے در بدانے میں جو کھرارا رہا رہا صرف عمروز خواہ 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 چند روپے خواہ ایک خواہ خواہ کتنی جماعت نے گھر جنے پر اپنا چیزہ کیا مہین پورا کری تو اس میں بنتے تھے انہا جائے جیسے اور تیسری جیل ہے اتاعت وہ ہی خواہ سنت کرتے جتنا اللہ اس کے رسول کی اتاعت ہماری جیلگی میں آئے خود نہیں رہے جماعت میں اگر آدمی نکل کر اگر صحیح وقت لگائے گا اور صحیح نیت کے ساتھ جائے گا تو تین دن میں ہی جائے 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 تین سبب جمع ہو جائے کسی نے کہتے ہیں زبردستی اگر تیشی کو چاہ دے جائے چاہ میں نہیں سال میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تین دن اگر آدمی تک گیا تو مار ہوا ٹی ٹی وقت ہوا زندگی ہوا اب ایک شاہ ہے اگر خیلانٹی زمینہ ہے ان کے دیتے ملی پوست پہر یا اگر نیویڈا گیا ابھی نیویڈا میں تو وہ خود اگر اپنا واقع سنائے میں سنائے بار واقع سنائے تو وہ تین دن کی تشکیل کر کے یہاں آئیتے لوگ رکھو گیا یہاں کسی بزاری سمان وہ کہہ رہے تھے کہ میں روز شیئر کرتا روز اور اپنا بہت سبان کرتا تین دن ایسے لگے میرے اس کے بات سے پھر اُسرہ دی گیا تین دن لگ این اور امی اکیلاتی جن بیدار ہے مجاہدہ مجاہدہ اور اطاق جماعت میں یہ تین چیزیں ہوتی اگر آدمی اگر صحیح کریم سے وقت لگائے گا تو اُس کو ایزایت ملے گی اور جب چار مہین ملے بھی لگا دے شے نمبر آئیں گے زندگی میں شے نمبر تو اللہ تعالی اُس سے ہدایت تک کام ہے مولان عیش تعالی صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس کی زندگی اس کام میں لگ کر کے بدل جائے اور چھ صفات جو بیان دو تعلیم میں آئیت ہوتا ہے تعلیم کا جرس کراتی ہے یہ چھ صفات جو ہے جنگی میں آ جائیں چیز تو اللہ اس سے انسانوں کی ہدایت رس جو دمیوں سے اللہ لے دیتے ہے شہر نمبر اگر ہم اپنی زندگی میں جا کر چار مہینے میں عطاق کر مجایت برداش کر اور انعابت کے ساتھ اگر لگانے تو اپنی زندگی بدل جائیں تو یہ صفات آ جائے کی آ ایمان دلوں میں بھر جائے نمال ایسی جاندار بن جائے کی دورانی بن کے دعا دیتی کیلئے جو مسئلہ ہے جو نمبر انسرادی یا استعمائی جب نمال بنی ہوئی تھی تو لوگ زرزے سے اے بھائی کو بچھتے رو اگر انہوں نے وضو کر مسلح وغانی دو رقع نمال پڑھ اگر ہاتھ اٹھا دیا تو سارا غیبی نظام ہر سکت جائے گا تو بری نماز لیکن آج نمازوں پہ ہم نے میند نہیں کیے اس لئے اس کے اثرات دائی نہیں ہو رہے اللہ نے اسے تیروں میں تعصیر رکھی ہے ایسے ہر عمل میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے جائے وہ روزی کا مسئلہ ہو جائے آپ کی پوری سیرت آگیتے کہ ہر صحابہ کو ہر مسئلے کا حل نماز میں بتائے آن ہی چلے ہی آپ نماز پڑھ رہے مسئلے سورہ گرین آئے آپ نماز پڑھ رہے جان گرین نماز پڑھ رہے خہد پڑھ گیا مالی چھوٹی ہوئے ہے صلاح تجھ سسطہ پڑھ رہے ایک صحابی کے پیٹ میں درد ہے آؤ نماز پڑ نماز پڑھ درد میں فاقہ ہے کہ نماز پڑھ سارے استمائی اور ایس پیرابی مسائل کا حل اللہ کے شائد صلی اللہ سکتر نماز کی نماز کی لیکن کی ہم نے محنت نہیں کی ہے نماز کی حالان ہمارے بڑے فرماتے ہیں جیسے جینئر بننے کی محنت ہے لابٹر بننے کی محنت ہے سائنس بننے کی محنت ہے ایسے نماز کی محنت ہے محنت کر کے اپنی نماز اگر بنا لے کے سار اس ستر محنت کی ہے ہر مسئلے کا حل ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کا حق کی لیکن ہم آپ سے محنت نبوانا نہیں چاہتے محنت آپ کو ہم دیں اور بہترین انجام پرے گار نماز کو ہم کہتے یہ خود ایک سبب رہے سبب کو منا نہیں کیا گیا کوئی مسئلہ آئے سب سے پہلے نماز پڑھ کے اللہ رجوع کرے گا پھر سبب کو آگ گیا گیا آسانی آگ آگ جیسے سایدار اور خلدار گرب کتنے مسافر نبتہ کے ماندی آکے شکور بندگی کھل 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 ہمارے دوست ہیں بندگی گائے بندگی اس کے مو شہیر لرか طریق تو آدمی اگر چھے نمبر اگر حقیقت تیز بار چاہے تو لوگ اس کے پاس آکے سکر محسوس کریں اور اپنے جہاں پریشان ہوگا وہاں جا کر کے اس کے مسئلے کا حل ملے گا مائی سی کا شکار ہے مائی سی دور ہو جائے گی آج کل تو جس کو دیکھئے دپریشن کا اور سکسان کا بھگاہت مکتا ہے موائل دیکھ دیکھا کہ ہر آدمی کی جس کو دیکھا ہے ہمارے پر بہت آجا ہوں ہمی کہا یہ موائل کبھر دیکھنا ہے میں کہا میں آنا فارکوٹا ہوں تو تو بھول دیکھنا ہے اس کو اگر آدمی دیکھے گا جہی اُس کا سپڑے گا دیکھ پر نروس نروس نیس کا دیکھا ہے تو یہ چھے نمبر میرے بھائی اور دوستوں کی زندگی میں اگر آ جائیں اس کی تو اللہ تعالی ہم سے ہلایت کا کام دے ملسانوں کی ہلایت کا کام دے اور اصل چیز ہے کہ زندگی میں بدلاؤ آئے یہ جائے مال یہ نہیں کیا کہ بھی نہ ہمیں لگا یہ اپنے بار اس کی سفر کریے پانچ شعبے ہیں ایمانیات کا شعبہ عبادات کا شعبہ معاملات کا شعبہ اخلافیات کا شعبہ معاشرت کا شعبہ پانچوں شعبے میں دین آئے پانچوں شعبے میں بدلاؤں گے معاملات ہمارے جس سے صحیح ہوئے ہیں معاملات کے اگر پر ہوگا ساری ایک میں دوسروں سے ہی جائے گی ایمانیات کے ذریعے سے بھی عزتیوں میں آتا ہے اور معاملات کی خرابی سے وہ نکل جانتا ہوں یہ خلاص نہیں ہوگا بڑے سے بڑا آفر اکھا رکھو جائے گی شاہدت تعمل ہو شاہدت تعمل ہو شاہدت تعمل ہو شاہدت تعمل ہو اور جان مال کی ترطیب صحیح نہیں ہوگی تو عزیسہ اپنے رہا مجھے دلو جائے گی جان کہاں لگائی ہے زندگی کہاں لگائی ہے یہ تو ہو ایسا پانچوار مختصہ والد کوئی شہدے نمبر کا یہ تو ہے وہاں لگ جان مال کی اور وہ کی ترطیب صحیح ہو جائے گی جان کہاں لگے مال کہاں لگے وہ کہاں لگے حضر سارواتے سے شہدے نمبر کا مقصود جان مال کی ترطیب صحیح ہو جائے گی اور وہ ترطیب ہمیں سے کہاں سے ملے گی کیا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ رفاہ راجدیب کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے ختمے میں پڑھا جاتا ہے اے افضل البچر بادل انبی آئیتی تہتیر سیدنا بی بکنے کی شدین رضی اللہ آپ دیکھیں شدین اکبر رضی اللہ ہر دروانے سے پڑھا جائے جان مال کی کہاں لگا ہوتا مال کہاں لگا ہوتی جان مال خدمت میں سب سے آگے بڑے ہوئے خرش کرنے میں سب سے زیادہ آگے بڑے ہوئے اللہ کے راستے میں قربانی دینے میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے کوئی کی صیرت پڑھائیں تو میرے بھائیوں اور دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر بارے میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ کرنے اول کا ہیرہ ہے اتنا عقیق سی ہیرہ ہے کہ کوئی اسی ضیمت نہیں لگا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنا کام بنائیں میں نے حضرت جی مولانی نام الحسن صاحب سے اور بہت سے لوگ دھنا ہوگا حضرت جی رحمت اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے بھائی اس محنت کو اپنا کام بنائیں کام بنائیں جیسے ہم دیکھئے جو بلازیم ہے تو کتنا سی سر سے بلازیمت کو رکھتے ہیں جو بیزنس مین ہے تو کتنا اپنا فکر سے ہم نے کارواز کو بیزنس کو دیکھتے ہیں یہ تو سب سے بڑی اتجارت ہے جس سے ہمیشہ کی جنت ملے گی جس سے ہدایت ملے گی ہماری نسلوں کو ہدایت ملے گی ہماری نسلیں بھی ان پر نائم رہیں گی اور تو یہ کتنی ہوئی اتجارت ہے اس کو اگر ہم رسمی طور سے کریں گے تو کچھ اثر نہیں ہوتا ہمارے بڑے فرماتے ہیں رسم کا نہ اثر ہوتا ہے نہ ادھر ملتا ہے ابھی اسی سفر میں ہم لوگ ساؤ تحریفہ زندیت سفر میں تھے تو ہمارے مولانا کے ساتھ نے ان کے خادم نے حضرت سے پوچھا یہ حضرت پیڑے زندگیاں تین دن میں بدل جاتی تھی کلے میں اب چار مہینے لگا کے بھی نہیں بدلہ ہوا رہا اور بدلنے کا مقدر یہ ہے کہ آدمی کے اندر آخرت کی فکر آ جائے دنیا سے بے رحمتی پیدا ہو جائے آخرت کی قیاری کا جذبہ پیدا ہو جائے اس کی زندگی میں سندر شریع زندہ ہو جائے اب بورا دین اس کی زندگی میں آ جائے یہ ہے بدلاؤں اور جان مال کو اللہ کے رابطے میں بے دریئر خرچ کرنے والا بن جائے ایتنا ایمان بنا لے جس سے حرام سے روک جائے اور اللہ کے احتامات پر کھڑا ہو جائے اور دین کا جو تقاضہ آئے اس پر اپنی جان مال کو بے دریئر بھوکنے والا بن جائے یہ مفضل ہے ایتنا دین اللہ یہ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ تو وقت پورا نہیں لگا اور دوسرے صحیح وقت نہیں لگا صحیح وقت تو چار مہینے دلہ دین لگا کر کے زندگیاں بدل نہیں رہی اور یہ کوئی سرٹیفیکٹ نہیں ہے دین دین کا سرٹیفیکٹ مل گیا جہاں یا چار مہینے کا سرٹیفیکٹ مل گیا یہ تو ایک لہنت ہے جس سے اپنی زندگی کے اندر آخرت کی فکر جہنم کا خوف آپ سوچیے جہنم آسان ہے جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا جہنم کہا گیا برطری ٹھکانہ ہے پوری جو قرآن بہتنا ہو خاص پوری پورا ٹھکانہ ہے اور جو آدمی جہنم میں ڈال دیا گیا ہمیشہ پڑھنا کام ہو جائے اور کامیابی کی جو دیفنیشن نو تاریخ بیان کیا اللہ ہم سلام پاٹھ میں کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا وہ ہے کامیاب فَمَنْزُوْضِعَنِ النَّارْ وَأُلْخِرَجَنْ فَقَتْ فَارْ آج ہر آدمی ہاتھ بیزمت آفادہ ہے ہر آمنی ہاتھ جائے ایمان والا ہو جب ہے ہر آدمی چاہتا ہے کامیابی پہلے تو کامیابی کا جو اصل تصرور ہے وہی والے نہیں ہیں کامیابی کہتے ہیں عام طور سے ہی سمجھتا سمجھ رہا تھا کہ مال مل گیا اوہدار دل گیا ہر آمن کامیابی ہاتھ حالانکہ یہ تو سب وقتی تھیر ہیں وہ ٹپڑے ہی تھیر ہیں تو ختم جائے گا وہ اس پہلے ہوتے پر ختم جائے گا یا مال چاہتے ہیں اتنا آدمی ہے کہ یا تو خود چھوڑ کر چھوڑ کر جائے گا یا وہ سسن جائے گا اصل کامیابی یہ بتائی گئی کہ جہنم سے بچ جائے جہنم سے بچے گا جہنم سے کیسے بچے گا جب ایمان بنائے گا اور ایمان بھی ہوئی جتنا جیسے میں نے بتا ایمان تو حرام سے روک جائے حضار پر آ جائے حضاروں پر کھڑا ہو جائے اور پورا دین زندگی تہتر آ جائے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا اس کے لئے کہتے ہیں جب ہم اس کو صحیح طریقے کی محنت جو ہے اس کا فائدہ تو student کی طرح سے روک جانا ہے آج بھی وہی تعمیل ہے اگر ہم اگر قربانی کے ساتھ مفت لگائیں اور رجائے کے ساتھ مفت لگائیں اور اخلاف کے ساتھ مفت لگائیں اور آخرت کو مقصود بنا کر کے مفت لگائیں زندگی افت لگائیں ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس محنت میں آخیر تک ہوئی چل سکے گا جو آخرت کو مقصود بنا کر چلے گا اور اللہ قرآنی قسم کو مقصود بنا کریں اخلاف اور آخرت کی طرح جائے حضار سے بچ جائے جس کے سامنے یہ دو ٹارگٹ ہوں گے وہ چلتا ہی دے گا ہر حال میں چلے گا بیماری میں بھی چلے گا غریبی میں بھی چلے گا اور مالداری میں بھی چلے گا صحت میں بھی چلے گا اور بیماری میں بھی چلے گا اگر یہ دو چیز ہیں کہ اللہ راہی ہو جائے اور میری آفرت بن جائے اس کہہ رہا وہ کوئی اور غلط نہ ہو وہ ہی کر سکتا وہ نہ ٹک جائے گا اس لئے میرے بھائیو اور دوستو اس پر اللہ کا شکر آدھا کریں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس پہدہ سے جوڑ دیا ہے اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر ہر لوگ سکت دکر میں ہمارا زندگی آ رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم رہے دیا ہے خیر کے آنے کا ایک دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے ہمارے زندگی اس لئے کہا گیا یہ بہنال خوم العمال ہے سارے خیر کے عمال کی ماں ہے اگر اس میں ہم لگے رہیں گے اپنے بچوں پر لگائیں گے بچوں پر لگائیں گے اپنے پروسیوں پر لائیں سب کے اندر خیر آ رہے ہیں اور آج کل ہر آدمی حالات سے متصر ہو رہا ہے اپنا نیوز دیکھ کر کے بیڈیا پر ہر آدمی متصر حالات سے حالات کی حالات تو سب اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کے آئے ایک ضابطہ ہے جیسے عمال جائیں گے وہ ایسے حالات نہیں گے میرا جیسے لگے دیکھا ایک جیسے اوپر آ رہی اسی جیسے اوپر جیسے آ رہی تو کہا یہ آمال ہیں اوپر جا رہے ہیں اسی پروس سے پیسے ہو رہا ہے اگر ہم اپنے ایمان بنا کر اپنے آمال صحیح کر لیں تو ایک اللہ تعالیٰ کی حالات بدل نہیں سکتی ایک منٹ پر حالات ہو کیوں نہیں بھول ہو جائیں گے اور جو جتنے حالات ہیں ان کا حل علماء اکرام میں لکھا ہے پہلی چیز جو ہے گناہ سے اتنام کرنا گناہ سے اتنام کرنا اور دوسرے یہ ہے استرفار کرنا سب کو اکمت ہوا استرفار اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ہاتھوں میں ہم عذاب نہیں لے جائیں گے ایک تو جب تک آپ ان کے بیٹھ میں ہیں دوسرے جب تک یہ لوگ استرفار کریں گے تو آپ یہ دوسری شکل قیامت کر رہے گی وہ اے خود استرفار کریں دل سے قناہ سے توبہ کریں استرفار اور ابھی بتانے ہیں ہمارے بارے میں سو سو بار استرفار کریں ایک حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی تین سو بار کچھ نہیں کہا سکتا تو نستغ فر اللہ نستغ فر اللہ تین تین سو بار پڑھیں چھوٹا تین سو بار پڑھیں چھوٹا تین سو بار پڑھیں بس بار میں کوئی ہو رہی ہے سالہ اور دوسرے یہ بتایا کہ جہاں ایک تو گناہ کو چھوٹا استرفار کرنا دوسرے یہ بتایا کہ دعا مانے اوہ جہاں پڑھیں استعمائی دعا اس لئے کرائی جاتی ہے تاکہ انفرائی طور سے مرضیان بند ہے دعا مانگے چوٹیس گھنٹے میں ایک وقت پندرہ منہ بیس منہ دکھ منہ دکھ ضرور پارک کرائی میں اللہ سے خوب اپنے لئے اپنے گھرانوں کے لئے اپنے گھرانوں کے لئے اپنی جنہ اپنے مرینوں کا صدقہ سے علاج کرو اور پڑھاؤں کی موجودوں کا دعاوں سے ہی سبب کرو کوئی پڑھا آنے والی وطیح سے دعا اپنے پڑھ سی جاتی رکھ لیتی اپنے پڑھیں اور جیسری کی صدقہ و خیرات پھورے بیان دولانہ بیان فرماتے سے صدقہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے باؤنری بن جاتی خیرات کے بڑھا جو ہے صدقہ کو فاند نہیں سکتی اب جیسے اسی باؤنری بن گئی تو کچھ جروع نہیں آئے گا تو اگر آدمی خود صدقہ یہ تو لگات اٹھو فرد ہے اس کے علاوہ روز جائے غریب وہ امیر وہ افضا اس نیت سے گیا آہتا تو جاؤ وہ طرف سہتیں بھلائیں اُمد اُمد کر کے آئے گا اُمد اُمد کر کے جس کا اعلان یہ ہی بتایا ہمارے بڑھوں نے یہ توئی دعا اور استفاد قرآن مستر کرنا اور صدقہ و خیراتے صدقہ و خیراتے اور آپ کی دیکھ اوٹین ہے اللہ صدقہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور بھی ضرور کی مدد کرے گا اُس کے اُکھڑے ہوئے قدر جمع دے گیا تو ہم دیندار بنیں اور دین کے مددگار بنیں دیندار بھی بنیں اور دین کے مددگار بنیں اس کے لئے بھائیوں دوستو اللہ نے یہ کام دیا ہے اب اس کو رسمیت سے بچانا ہے رسمیت سے کیسے بچے گا اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو بچا جو مولانا جیاز صاحب عبداللہ علیہ نے حضرت مولانا جیسو صاحب کو مولانا جیسو صاحب فضائل کا استہدار فضائل کو خوب سنا جائے انفراضی طور سے پڑھا جائے اس کو فضائل کو اور پھر اس کا یقید کیا جائے اس کو کہتے ہیں احتساب احتساب ورک ایماناً یہ لفظ رہے اس لئے ہمارے ہم فضائل کی سکتے ہیں موسیقا